اللہ اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی ارسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا اے وہ غلامی عبدیت جس کو ختم کرنے کے لیے نبیہ رسول اللہ ہے وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دیتی ہے اور اس سے بڑا توفہ کوئی نہیں تھا ان کو لارس کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا گیا کہ جہاں بادشاہت ہوتی نا اللہ لوگ سچ نہیں پور سکتا مجبور ہو جاتے ہیں پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے ڈنڈا ان کے پاس ہوتا اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خلافہ راشدی نے دیا وقت کے حکمران سلطان امیر پہ لگا ہم ترے سپائی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے کہاں ہے وہ توحید وہ لا الالہ کہاں ہے دین کی روح جو تھی وہ ختم دین کی روح کیا ہے لا الالہ لا الالہ کیا جس کے بارے میں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں بحر حق درخا کو خونگل کی داس پس میں لا الالہ گئی حضرت حسین رضیوں کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الالہ کی بنیاد بن گیا کیوں لا الالہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے وہ لوگ بھی پڑھتے تھے نوازیں پر رہے تھے جمعتیں ہو رہی تھے لا الالہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غرام نہیں بنا سکتا یہ زندہ خداوں کو تم چیننج کرتے ہو جن کے پاس جیلے ہیں فانسیاں ہیں کڑیاں ہیں کوڑے ہیں ان کی کبھی بات نہیں کرتے یہ توہیر بالکل تم نے گھوم کر دی حالانکہ پوری سورہ انسان میں اسی شرک کا بیانت حق میں رہتا ہے کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کرتے بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا پاپا بنا یہ ہے وہ غلامی عبدیت جس کو ختم کرنے کے لیے نبیہ رسول اللہ ہے یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ علی مران اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے حکمران اور مولوی اور پیر نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور مبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بندو غلام بنا رہے نہیں بنا سکتے غمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے غلام صرف اللہ کے حمل